ہلو فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو گھر کے اندر آپ مرچی یوز کرتے ہیں اس کے سیٹ سے آپ کس پر کا مرچی کی پوت تیار کر سکتے ہیں گھر کے اندر تو آپ کے پاس اگر کوئی پوٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس جو گملے کے اندر کوئی پیڑ لگا ہوا اس کے اندر جو اسپیس ہوتا ہے اسی کے اندر آپ بہت تیار کر سکتے ہیں اس کا خاص میتھڑ یہ ہے کہ آپ اس پوٹ کے اندر پہلے مٹی میں پانی بھر کے رکھ دیجئے مٹی نرم ہونے کے بعد آپ اس کے اندر سیٹس ڈال دیجئے اور پھر اس کو اس میں ملا دیجئے اچھی طرح اس سے یہ رہتا ہے کہ جو سیٹس ہوتے سارے مٹی کے اندر مل جاتے ہیں اور گروتنگ بہت اچھی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ایک ہفتے کے اندر دیکھیں کتنی اچھی گروتنگ ہوئی ہے مرچی اتنی فاسٹ گروت نہیں کرتی ہے جو ہم نے طریقہ اپنایا اس سے بہت اچھی طرح ریجلٹ ملا ہے آپ دیکھ سکتے ہو بہت اچھا ریجلٹ ملا ہے اس سے اچھا ریجلٹ آپ نہیں چکتے آپ خود لگا کے دیکھ لینا مرچی سات دن کے اندر گروت نہیں ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ دو بیک کی مرچی ہو گئی ہے چودہ دن کی کافی بڑا پودا ہو گیا ہے اور اس کے اندر کوئی فنگس کا کسی کا اٹیک نہیں ہے کیونکہ اس میں فنگس کا اٹیک اس لیے نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم نے اس کو فل سنلائٹ کے اندر رکھا ہے سنلائٹ میں رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا پلانٹ بہت اچھی طرح سے گروہ کرتا ہے اس کے اندر کوئی کیڑا نہیں لگتا ہے فنگس بھی نہیں لگتا ہے دوسرا آپ کا پلانٹ بہت جلدی گروہ کرتا ہے اور جو آپ سیٹس لگاتے ہیں اس کو دھوپ میں رکھنے سے وہ بہت اچھا ریجلٹ دیتا ہے اور مطلب نکل بھی بہت جلدی جاتا ہے مٹی سے بار تو سنلائٹ میں آپ جرور رکھیں کم سے کم آپ 5-6 گھنٹے کی دھوپ ہونا جروری ہے اگر آپ دھوپ میں نہیں رکھیں گے تو پلانٹ اتنا ہیلڈی نہیں رکھے گا آپ کو لگے گا کہ پلانٹ اتنا اچھی گروہ نوری مراسہ دیکھتا ہے آپ دیکھ سکتا ہو یہ کتنا اچھا پلانٹ ہے آپ کے سامنے اس کے اندر کوئی بھی فنگس نہیں ہے ادھیک تر جو پلانٹ ہوتے اس میں فنگس لگ جاتا ہے اس کو آپ دھوپ کے اندر نہیں رکھتے ہو تو یہ مہن بات ہے فیٹلائزر کا اپیوگ نہ کریں اور خاد بات کا بھی آپ اپیوگ نہ کریں آپ ٹوٹل مٹی کے اندر ہی گروہ کریں مٹی کے اندر گروہ کرنے سے بہت اچھا ریجلٹ ملتا ہے اور اگر آپ کو یہ مٹی میں سے نکالنے کے بعد پوٹ میں اس پرکار لگائے تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں پود ہوتی ہے جو مٹی کی یا اور بھی جو آپ تیار کریں کسی کی پود تو وہ کیسے لگائے تو ہم نے سب سے پہلے یہ گملے تیار کر لیے سیم سائز کا گملے لیے سارے اور اس کے اندر ہم نے کوکو پیٹ لیے نیچورل خات لیے گائے کی بینس کی گوبر کی جو بھی آپ کے پاس خاد آویلیبل ہو اس خاد کو لے کے اور مٹی میں ملا لیجئے کوکو پیٹ ہم نے اس لیے لیا ہے کیونکہ کوکو پیٹ پانی کو شٹور کر کے رکھتا ہے تو اس حساب سے ہم نے کوکو پیٹ بھی لیا ہے اور اس کو ہم نے دو دن پہلے ملا کر اور دھوپ کے اندر رکھ دیا ہے کہ کوئی کیڑا یا کچھ ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا اور پھر ہم نے اس میں لگانے سے پہلے اس کے اندر پوٹو کے اندر پانی بڑھ دیا ہے مٹی کے اندر جس سے کیا پلانٹ بہت جلدی نمی کے اندر اپنی جڑے پکڑ لے گا تو اس لیے ہم نے اس کو ہم اس کو شام کی ٹیم ہی لگاتے ہیں شام کی ٹیم پہ لگانے سے بہت اچھا ریجیلٹ ملتا ہے کیونکہ پوری رات بر آپ کو تھنڈا موسم ملے گا پلانٹ کو اور دو تین دنوں کے لیے ہم اس کو تھنڈ کے اندر رکھیں گے تو پلانٹ بہت جلدی جڑ پکڑ لیتا ہے تو اس بات کا دھیان اوشیر رکھیں کہ پلانٹ کب لگانا چاہیے اگر آپ اس کو دن کے اندر لگاؤ گے تو تیز دوپ کے اندر پلانٹ اچھی اچھی طرح سے گروہت نہیں کرے گا اور دو تین دن کے اندر پلانٹ کھتم بھی ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں تو اس لیے اس بات کا دان اوشیر رکھیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم یہ پلانٹ لگانے کے بعد اس کے اندر ہم پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو پانی سے ہم نے ان کو پل بڑھ دیا اس سے یہ رہتا ہے کہ آپ جب پلانٹ لگاؤ گے تو آسانی سے پلانٹ جمین میں جو مٹی ہے اس کے اندر آسانی سے لگ جاتا ہے آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی دیکھیں آپ کس آسانی سے لگ رہے ہیں اور آپ بہت جلدی پلانٹ لگائے بھی سکتے ہو یہ دیکھئے اور اس کے اندر ہم فٹیلائزر جب یہ آدھے مٹچی آنے لائک ہو جائے گا جب ہم اس میں فٹیلائزر ڈالیں گے نورمل فٹیلائزر ڈالیں گے اگر آپ کیمیکل کا اپیوگ کرنا چاہے تو کیمیکل کا اپیوگ کر سکتے ہو لیکن آپ میرے ساپ سے کیمیکل کا اپیوگ نہ کر کے نورمل خواد ایک وار اور ڈال کے اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگیے تو سن لائک سے اور سسکرائب ضرور کریں دھنے واد شکریہ